بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرح نون لی کے بھی ثبوت نکلنا شروع ہو گئے کہ یہ ساری سازش تحریک انصاف کو ادارے سے لڑانے کے لیے کیسے بنائی گی خوف کیسے پھلایا جا رہا ہے اور اس پر کس طرح عمل کروایا جا رہا ہے اور جو ابھی زمان پارک میں آٹھ مشتبہ افراد پکڑے گئے وہ کون نکلے اور دو انٹرنیشنل خبریں پاکستان سے جڑی ہیں ایک تو چین جو ہے وہ عمران خان کے معاملے کو لے کر سخت تشویش میں اور اس کی وجہ کیا ہے کیوں دوسرا ایران بلاول زرداری اور شہباز شریف جو اس وقت دکھا رہے ہیں کہ وہ معاملہ اصل میں وہ نہیں ہے اصل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں صحافیوں کی زبردستی آپ کو پتا ہے چڑیا گھر میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر چینلز پر پروپاگنڈا تحریک انصاف کے خلاف تیز کر دیا گیا ملی نغمے ترانے بھی چلائے جا رہے ہیں اس طرح کانٹنٹ کے اوپر پیڈ کانٹنٹ لکھا ہوتا ہے پیسے دیئے جا رہے ہیں اس کی اشتہار کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی اللہ معاف کرے کچھ جنگ ہو رہی ہے لیکن کچھ اہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید میرے حزیز ہم وطنوں کی فضاء میں صدائیں گونج سکتی ہیں مسائل لیکن بہت سارے ہیں ساؤتھ چائنہ مارنگ پوسٹ نے بھی ایک بڑی اپورٹنٹ بات کی انہوں نے یہ بات کی کہ چین کی پریشانی کا سبب ایک تو گلگت بلتستان کے حالات ہیں کیونکہ آپ کو پتہ چین لداخ میں ہندوستان کے ساتھ جانا ہے دوسرا ان کے 67 عرب سی پیک میں لگے ہوئے ہیں اور عمران خان کی گرفتاری اور سیاسی ماحول کے لے کر یہ سب کچھ پوری طرح متاثر ہو رہا ہے چین کسی صورت میں ایسا کوئی تنازع نہیں چاہتا کہ ہندوستان اپرہ جمعہ اور پاکستان میں نہیں چاہتا عمران خان کی وہاں پر بڑی حمایت اس پورے علاقے میں اور چین یہ بھی جانتا ہے اسی طرح سی پیک کے حالات میں تو وہ چاہتے ہیں مفاہمت کی طرح آئیں اب ایک طرح تو آپ کو پتہ ایک تاریخ ہے چین کی بھی امریکہ کی طرح ماضی میں وہ میشہ ڈیل کرنے والے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ پسند کرتے ہیں جمہوریت نہیں پسند کرتے ہیں ان کا ایک سسٹم ہے عمران خانی لیکن مقبولیت کے تمام ریکارڈز ٹوٹے ہیں ان کی اپنی آپ کو پتہ ایجنسیاں یہ چیز بتاتی ہیں کہ عمران خان کی حمایت بہت ہے اور دوسرا انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی حمایت میں اندرونے خانہ لوگ بھی بہت آگے آگے تک پہنچے ہیں جن کی ریٹائرمنٹ کا ان کی ہمدردی کی وجہ سے کہ وہ ریٹائر ہوں تو پھر عمران خان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے بڑی خواہش ہے یہ بھی ان کی خاموش ہمدرد گمنام ہمدرد عمران خان کے آپ کو پتہ ہے جو موجود ہے جو جن کی ہاتھ میں کسی ایک طاقت موجود ہے کم اس کے ہم وہ عمران خان کو ان کے منصوبوں سے خبردار کرتے ہیں معلومات دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بڑے بڑے جو فیصلے آپ کو اکثر و بیشتر نظر آتے ہیں جو نظر نہیں آتے آپ کو کیونکہ دشمن کے منصوبوں کو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آدھی جیت تو آپ کے وہی ہی ہو جاتی ہے اب یہ ساتھ ساتھ ایک اور ٹیکنو کریٹ ٹائپ سیٹ اپ میں جو ہے سلم خلید ہے دنیا میں اس نے ایک بات کی تقریر کے بارے میں کہ جی باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور بیوی بچوں کو ریٹائر لوگوں کی جو اتجاج میں آئے ان تک جو ہے وہ آپریشن کا سلسلہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں تک آگیا اگر میں گیا تو میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو ایسا کوئی معاملہ نہ ہو امن امان رہے ہر طرف عمران خان کی دشتگردی کی دالت نے دو جن تک زمانت دی جو بڑی کامیابی ہے عمران خان اس پر آپ کو پتا ہے کچھ دوسری طرح سے غصے کا بڑا اظہار ہے پیغامات بھی بڑے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک مقبوضہ کاشمیر میں جو جی ٹوینٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس سے پہلے کوئی نیا معاملہ بھی اس طرف کھل جائے اور پھر آپ کو پتا ہے پاکستان میں ابھی جو بڑے گھر کے ساتھ ایک معاملہ منسلک ہوا ہے اس میں عمران خان پر جو نیب میں پیش نہیں ہوئے سوال نامہ جمع کر آیا تو دہشتگردی کی عدالت میں جو پرچے ہیں ان میں سے ایک پرچہ اس لاہور کا گیسٹ ہاؤس اس کا بھی ہے اب سترہ تاریخ کو عمران خان کو بلائیا گیا تھا لیکن وہ نہیں یہ ویڈیو لنک سے حاضری کروائی انیس تاریخ جو آج وہ حاضر ہوئے اپنی انہوں نے حاضری کروا دی اور عدالت میں پیش ہونے کے علاوہ بڑے اہم سوالات بھی وہاں پر لوگ پوچھ رہے تھے ان سے اور اس میں سے کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں ویسے تو سیچویشن یہ ہے کہ سیکیورٹی گارڈ بھی اگر شام کو اس زمان بھار سے چھٹی کر کے جاتا ہے تو میڈیا کے لوگ اسے پکڑ کے بریکنگ نیوز بنانے کے لیے کہ آپ نے عمران خان کو چھوڑ دیا اب آپ کا اگلہ لاہ حمل کے ہے سیکیورٹی گارڈ سے تو جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں عمران خان نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ چھوڑ گئے عمران خان نے کہا دے میں کچھ لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں اندازہ کریں کہ کتنے اہم لوگ تھے عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے تحریک انصاف ایک سمندر لوگوں کا بن چکا ہے اس وقت یقین جانے سمندر بن چکا ہے چند لوٹے اگر اس میں بھر کر نکال لیں پانی کے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو بالکل بھی یہ لوگ جانتے ہیں کہ سنامی بن چکا ہے حقیقتا سنامی جو عمران خان چاہتے تو وہ اب بن چکا ہے سیاست چھوڑنے کے بارے میں پوچھا گیا عمر کیانی کے بارے میں تو خان نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے لیکن ان لوگوں کو برا نہ کہیں کہ وہ جانتا ہے کہ ان کو پر کتنا پریشر ہے اور دباؤ کی بات کریں تو چودری شجاعت یہ جو کل تحریک انصاف کو کال ادم کرنے کی بات کر رہا تھا چودری شجاعت اس کے گھر بیگم کلسوم نواز مرہومہ نواز شریف کے لئے کہی تھی جب اسے پکڑا کہ لوگوں کیا حال ہوا اسی لئے آلے شریف کو یہ بھولتا نہیں کہ انہوں نے کس طرح زلالت کی کلسوم نواز کی گاڑی کو کرین سے اٹھایا جا رہے تصویر میرے ٹوٹر پر لگی آپ دیکھیں تصویر دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ کلسوم نواز کے بچوں کو ابھی تک حقل نہیں آئی ببشرا بی بی کو کلسوم نواز بنانا چاہ رہے شرم ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ والدہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کیوں دہرہا رہے یہ ایک بہت بڑا سانے آ پاکستان کے لئے کہ منتخب وزیراعظم کے لئے نو میئی کو جو ہوا یہ دن بڑا سانے کا دن غیر قانونی کام ہوا مارا گیا پھر شہیدوں کی بھی بے رمتی کی گئی پھر اہم تنصیبات پر شر پسند لوگوں نے حملے کیے بڑے افسوسناک معاملات اب انکشافات بھی آ رہے ہیں کہ پشاور کور کمانڈا اور ریڈیو جو پشاور ہے اس پر حملہ کرنے والے نولی کے نکل آئے پھر دوسری طرح جو لاہور کے جناس اس میں بھی اہم شخصیت کے بھائی وہاں پر پراپٹی کا کام بھی کرتے رہے ان سے پہلے تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے پانچ سرپ کے نیب میں ان کے کیسیز بھی ریجسٹرڈ ہیں ان کے وارنٹے گرفتاری بھی نکلے ہوئے تھے اب یہ اور بات ہے وہ ائرپورٹ سے آئے تو آٹھ سال بعد انہیں فوراں زمانت بھی مل گی تو یہ معاملات اور بھی بہت سریعی ایسی چیزیں آپ کو پتہ سامنے آ رہی ہیں لیکن ان تمام حالات میں ایک مخصوص سوچ پر کام کرنے والا ہے ایک مخصوص طبقہ جو کہ مایوسی پھیلا ہے مایوسی پھیلانے والوں کو نہ سنیں ان کی بات بالکل نہ سنیں وہ شروع کہاں سے کرتے ہیں میرے خالمجی امران خون کو اس ایملی سے نکل نہیں چاہیئے تھا اسیملی تو توڑنی ہی نہیں چاہیتا اس کے بعد اب اس سسٹم کے اندر رہ کے لئے اس لیول پر معاملات نہیں جانے تھے اب یہ دوبارہ اقتدار میں کبھی نہیں آسکتا بندہ پوچھے پاکستان تمہارے باپ کا ہے یا تم عوام سے لکھوا کے لائے ہو جہیز میں تمہیں کیا پتہ ہے کیا نہیں ہو سی یہ تو اللہ کے کام ہے اللہ جانے جس کی اقتدار ملنا ہے جس کے نہیں ملنا یا پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی یہ تو کہتا ہے جی فیس بک کا وزیراعظم ہے شیروانی کا بٹن اسپتال وہ اسی طرح ساری شوکت خانم ساری باتیں کرتے دے یہ لوگ جنورسٹیاں نہیں بنا سکتا یہ وہ آج وہی معاملات ہے دیکھیں سعودیہ قطر عرب عمرات میں دنیا بھر میں بلایا جا رہے ہیں آئیں یہاں زندگی گزارے نواز شریف کو بھی یہ موقع ملا تھا زرداری کو بھی ملا تھا فضل الرحمن کو بھی بینظیر بھوٹو کو بھی لیکن یہ بھاگے سارے ورنہ آج ان سب کا یہ اتنا ہی سٹیچور بن جاتا ہے عمران حان لیکن یہ نہیں بنایا انہوں نے اچھا پھر ان کا دوسرا بیانی ہے کہ دیکھیں جی کمپنی اس لئے کر یہ نہیں نواز شریف مو نہ اپنا کھول لے گئے میں نواز شریف نے کون سا راست چھوڑا ہے جو نہ کھولے انٹرنیشنل عدالتوں سے لے کے بمبئی حملوں تک ڈان لیگ سے لے کر تمام چیزیں انہوں نے اپنے اوپر ڈال دیں اپنی فوج کو بدنام کرتا رہا انہوں نے نام لے لے کرتا رہا اب کیا رہا ہے کہ پیچھے اس نے جو نہیں کہا کیا لوگوں کو نہیں پتا ہے کس نے کیا کیا پھر جی لاہور سے جو آٹھ انہوں نے زمان پارک سے بندے پکڑے رانہ سنولہ نے کہا دیا کہ جی وہ دھائی سو افغان افغانستان سے آئے ہو طالبان زمان پارک میں عمران حان کی فائد کر رہے ہیں لوگ اتر کہتے تھے زندہ پی رہے ہیں در بھی ہیں عمران خان کے باہر شربت والے ٹھیلے والے چنہ چاہے یہ لگا کے لوگ بیٹھ گئے سلسلہ چل پڑا روزگار کا اب یہ جو آٹھ لوگ ہیں چنہیں بیچنے والے شربت والے ٹھیلے والے غریب مسکین مار مار کے اب انہیں کیونکہ عمران خان کی مخالفت میں بیان راستے بند کرتے ہیں لوگ وہ راستہ بدر کے زمان پارک سے نیر سے نکل دیں وہاں کسی وہ پکڑ رہے بھی ایک بچے کو پکڑا اس طرح پرچے دشت گردی کے اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں یہ لوگ کب تک رہے گے مارنا تو نہیں ہے سب کو جان سے نکلیں گے پار پولیس کی تو دیہاڑیاں لگیں دلدل وہ پانچ سے پچاس لاکھ بنا رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں چڑیا گھر کے جو سپروائزر ہے ان کا ایک جب ہاتھی جو چڑیا گھر میں جو ہاتھی مرہا اس کی جگہ وہ رانہ سناؤلہ کو رانہ سناؤلہ کو استعمال کر رہے ہیں مشکل کام یعنی گروہ رہے ہیں ہاتھی مشکل کام کرتا ہے جس طرح آپ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہیں پالے ہوئے گھنڈے بدماش سامنے رکھے ان کے ذریعے ادھر نفرت پھیلائی آپ پنجاب میں نفرت پھیل آ رہے ہیں کوئی رہ گئے نہیں صوبہ اس کے بعد حکومت سے شدید ترین لوگوں کو نفرت ہو چکی ہے یہ سرپرستی کرتے ہیں جرائم پیشہ لوگوں کے اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے سپاری گینگ رانہ سناؤلہ یہ وردات آپ پنجاب میں کر رہے ہیں کھل کے کر رہے ہیں اس سے پہلے وزیرستان میں بلوچستان میں جو وہ آپ کو پتہ ہے اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو گلگت بلتستان میں جو تقریر ہو رہی ہیں کل ان لوگوں کے اندر جذبات جو بن رہے ہیں وہ رانہ سناؤلہ کا نام لے رہے ہیں بقیدہ شہباز شریف کا نام لے رہے ہیں بقیدہ کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے گلگت بلتستان کے لوگوں سے جو آپ سلوک کر رہے ہیں غیر متوازی ہیں لوگ تنگ آکے اپنا نظام لانے کی بات کرتے ہیں یہ علام سچویشن ہے یہاں پر ان کو ہوش کے ناخل لینے ہوگے خدا کا خوف کریں کیوں آپ بنگلہ دیش نمبر دو بنانے جا رہے ہیں اکل سے کام لیں روکے ان کے مسائل سنیں دوسری طرح میڈیا بھی ان سے تعاون کرنے کے لئے کچھ تو صحافی دوستوں کو زبردستی ملاقات کے لئے اور کہا گیا تعاون کریں درخواست ہے ورنہ نوکری سے نکال دیں گے اور پھر پولیس تو ان کے پیچھے ویسی لگی ہوئے اور یقین کریں صحافی پیچارے بھی چھپ چھپ کیا اور تھی بہت بڑے ایم کیو ایم کے ساتھ تھے وہ اور بڑے اچھے ہو دے پرے ہیں ان کے میں نے پوچھا کیا رہا ہے آپ کی میڈیا میں بڑی آپ کی شخصیت رہی پرسنلٹی نام نہیں رہنے دیتے کہتے ہیں ہم لوگ تو سائیڈ میں بیٹھے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں اور انجوئے کر میں نے کہا انجوئے کر شرم کر رہے ہیں بھائی کیا کر کہتا نہیں حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں کاروبار بند ہو گئے اس میں کوشش لیکن مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ پنجابیوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا جو منگالیوں کے ساتھ ہوا جو وزرستان میں ہوا جو بلوچستان پہلی دفعہ پنجاب میں ہو رہا ہے ہمیں اچھا لگا ہے میں نے کہا کیوں کہ آپ پنجابی پاکستان کے شہری نہیں آپ یہ کس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں پشاور ہو یا بلوچستان ہو یہ معاملات جہاں وہ کہتا ہے نہیں ان کو ریایت دیتے ہیں آپ دیکھیں میں نے سے کہا نہیں تو پھر کوئٹا کے پختون کیوں عمران خان سے محبت اور عقیدت کرتے ہیں اس پہ بھی گور کریں خان انہوں نے کہا نہیں خان کی جدوجہد پر چکے خان نے زخموں پر مرم رکھا ان کے جدوجہد میں کیا انہوں نے بتایا کہ پور امن انداز میں بھی جدوجہد ہو سکتی ہے دیکھیں طاقت کا استعمال تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو بس دلیل ختم ہو جائے عمران خان نے ابھی جو بہت بڑا بیان دیا اب مذاکرات کے لیے شرائط لکھی جا رہے ہیں تبدیلیاں لانے کی بات چیت کرنے کی کوشش ہے لیکن عمران خان کہتا ہے پی ڈی ایم سے کیا بات کریں جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں ان سے بات کریں ان سے کیا بات کرنی ہے وہ کہتے ہیں ان سے کریں بات اب یہاں پر بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ جنگل کی سیچویشن ہے اور جانوروں کی جانوروں کی آپس میں لڑائی ہے ایک ٹولہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کام بہت زیادہ ہوگئے ڈیوٹی سخت ہے حالانکہ تنخواہ بڑی ہے بھی ان کی بوسر لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی اب 62 کے قریب لوگ جو ہیں ناراض بھی ہیں 60 کی ہے 62 وہ کہتا ہے جی معاملات اب کس طرح کوئی راستہ نظر نہیں ہے ایکانومی کی صورتحال ہے آپ کے بانڈ پہلے سے کیش کرنے پڑھ لیں دن بے دن مہنگائی آئیے میں پیسے دینے کو تیار نہیں بجٹ سر پہ پرشانیاں اور تباہیاں بربادیاں ہر طرف جدر دیکھیں آگے کونہ پیچھے کھائی اب لوگ اس جنگل کے محول سے نکلنا جاتے ہیں اور پھر آپ کو یہاں پاکستان میں تین دفعہ ماشرال لگا ہوئے لیکن ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے جو اس سیول حکومت میں شہباز شریف کی حکومت میں ہو چکے ان کے سامنے چکے بندہ ایک کھڑا ہے عمران خان وہ بھاگ نہیں رہا بلکہ شدت کے ساتھ کر رہا ہے اور آپ اپنے دل پر یقین کریں ہاتھ رکھ کے بتائیں تیرہ سیاسی جماعتیں طاقتور لوگ نامعلوم لوگ مذہبی جتھے غیر معمولی طاقت اب ان کے مالک امریکہ بھی آگئے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں کبھی ایک ایشیو پر کٹھی نہیں ہوئیں کبھی کوئی ڈیم بنانے پر کبھی کسی چیز پر سیکیورٹی پر حفاظت پر کبھی بھی نہیں لیکن آپ دیکھیں عمران خان کے مخالف کیسے کٹھے ہوئے جنہوں نے کٹھا کیا ہے کیا وہ پاکستان کے مفاد کے لیے نے کٹھا نہیں کر سکتے تھے آپ دیکھ لیں ایکسٹینشن کا معاملہ تھا جب باجوہ صاحب کوئی تو تین سو بٹالیس ووٹ پڑے عمران خان سب سے پاپولر لیڈر پاکستان کی تاریخ پوری دنیا گہ رہی ایک سو اٹھتر ووٹ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ حالات ٹھیک ہوں گے حالات ایک وقت کا نام ایک ٹائم ہے یہ گزر رہا ہے گزر جائے گا یہ رکے گا نہیں تاریخ گواہ ہے ظلم کا نظام کبھی قائم نہیں رہ سکتا ہے امام علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں جو مرضی آپ کر لیں تخریب میں تعمیر ہے جتنا آپ خوف و حراس پلائیں گے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے دفتاری کی دھمکیاں نہیں پولیس کی تو دیکھیں ویسے لاتری لگی ہے چاندی لگی ہے ان کی اور سیاسی رہنماں جو ہیں ان کے اپنے علاقے میں جو عام لوگوں کے ساتھ دیکھیں گے ہم نے کل ویڈیو نجم کی مخالفین کے ساتھ اپنی اس کی آڑ میں نکال لے ہیں کیونکہ خوف ایک اتھیار ہے اسے استعمال کر رہے ہیں فیرون بڑا مغرور تھا غرور کرتا تھا خوف سے کہ میں زمین و عثمان کا مالک ہوں اس کا انجام دیکھ لیں قارون کو بڑا فخر تھا وہ خوف اپنے خزانے کی چابیاں اونٹ پہ لے کر اس سے خوف کرواتا تھا لوگوں سے ابو جیل ہم کہتا ہے لوگوں ڈراتا تھا معوض ورماز رضی اللہ عنہ کیا حال کیا خسر و پرویز شداد یہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے خوف طاقتوار پچاس کنوں زیادہ طاقتوار ان سے ظالم جو ہیں دنیا میں ابھی اس لیٹس دنیا میں گزریں کوئی گسیٹ کے مرا کوئی گٹر کی لائن میں ملا کوئی سونے کے پستول کے ساتھ مطلب ان سب کی زندگی میں کوئی واپس نہیں اپنے ملک جا سکا اور آج ان کے اپنے خاندان کے لوگ انہیں غلیز جانوں سے تشبیح دیتے رہے اب عمران ریاض کی بات بڑی اہم کرنی ہے دیکھیں اس کے والد کمرہ عدالت میں روئے جس طرح یہ سچ ہے انہوں نے کہا یہ سچ ہے یہاں پاکستان کے لوگ غائب ہوتے ہیں لیکن یہاں میرے پوتیں پوتھیاں بھی کھیل رہے ہیں سچ بولنا اگر جن میں تو ہمیں ایک دفعی مارنے ساتھوں میری غلطی ہے میں نے اس کو سچ بولنا کیوں سکھایا ان کے درد کو محسوس کیا ہے خدا جانتا ہے وہ کہتے ہیں سوئے کو جگا سکتے ہیں جاگے کو کیا جگائیں مطلب بڑی اہم بات انہوں نے ایک قانون سے کھلوار کیا جا رہا ہے دیکھیں اس نے کہا سب نے اللہ کو جان دینی ہے پوری عدالت جانتی ہے کہ اس کو کس نے اٹھایا ہوگا ہر بندے کو پتا ہے عمران ریاض کہاں یہ بھی جاناں پورے کوٹ روم میں اس وقت تک سخت تخت تھا عمران ریاض کے والد کی بہتر رونا اس بزرگی میں مطلب ہے وہ اپنے بچے کے لئے وہ کہہ رہا جی اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھیں میرا بچہ مجھے واپس کر دیں چیف جسٹس لاور ہائی کوٹ نے یہ جو بڑی اپورٹن ہیرنگ اس میں پوچھا کہ وہ ویڈیو کہاں گئی کیسے غائب ہوئی تو آئی جی پنجاب کہتا ہے جی وہ عمران ریاض تو اپنی مرضی سے چل کے گئے ورنہ مضاہمت کرتے اور مضاہمت کرتے تو ادھر ہی مار دے دے پتہ ہے کہتا ہے ویڈیو نہیں دکھائی انہوں نے تین گاڑیاں کہتا ہے باہر آکے سی سی ٹی وی جیل کے بعد کاریاں بقاعدہ طور پر نظر آتی ہیں چیف جسٹس کہہ رہا ہے زوم کریں ان کی نمبر پلیٹ دکھائیں شکلیں دکھائیں نہیں دکھائیں پھر دکھاتے ہیں وہ عمران اس پر چلتا ہوا جا رہے ہیں ایک ویڈیو میں اس کیس میں جو بڑی خطرناک بات مجھے لگ رہی ہے وہ عمران ریاض کے وکیل جو علی شفاہ کا بڑے زبردست وکیل دلیر آدمی دبنگ بنا اور قابل آدمی وہ بیرونی مول کورس کرنے کے لیے جانے ٹویٹ میں نے دیکھی ابھی مجھے کہ جون کے پہلے ہفتے واپس ہو اللہ کرے کورس ہو شاٹ ہو لیکن ٹائم بڑا جیبو غریب ہے جانا نہیں چاہیے اللہ جانے کیا ہے ایران کے حوالے سے بتا دوں آخر میں آپ کو دوہزار انیس میں آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ جو منصوبہ تھا عمران خان کی بڑی انتھک میند تیس پہ گیس پائپلان کا منصوبہ تھا وہ گیس آ نہیں سکی زرداری جو لہا کے چھوڑ گیا تھا تو یہ بڑا پروجیکٹ تھا اسے تفصیل آپ گوگل پہ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں سارا کریڈٹ لینے کی جو اب شہباز اور بلاول کر رہا ہے بڑی کوئی شرطوں نے جو اٹھارہ عرب ان کے اوپر جنمانہ عالمی عدالت ان کے اوپر کیس کرنے جا رہی ہے پہلے وہ تو کیس ماف کروانے ہیں امریکہ ہندوستان کو اجازت دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دیتا امریکہ ہندوستان تم کیا بات دیکھ رہے ہندوستان میں تم جیسے چپو چمار بیکنے والے لوٹے بیٹھے میں وہ صحیح سیاست دان لوگ ہیں کیا بات کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ کمپیر اپنے آپ کو سیاست میں کرتے ہیں شرم کریں عمران ریاض کا جو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کرے لیکن میں نے بھی کہا جس طرح محمود اللہ اس کے خاندان والوں کو اس کا حسلہ دے سبر دے اس پریشانی کے عالم میں ان پر اپنا رحم مکرم کریں اور پاکستان پر بھی کریں پاکستان کے لوگوں پر بھی کریں پاکستان کی ہر چیز پر کریں امت مسلمہ پر بھی کریں جمعہ کا دن ہے میری طرح سے جمعہ آپ کو بارک لیکن میوس نہیں ہونا آپ نے میری بات یاد رکھیے گا اور خوشی ہوتی ہے خان کو دیکھ کے جس طرح قائم دائم ماشاءاللہ وہ بات کرتا ہے خوشی ہوتی ہے اس کی باڈی لینگوج ایک تو ریسٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتی ہے سیج میں جب وہ ریسٹ کر کے آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ تھکا ہوا نہیں ہے ساتھ تھکتا ہے تو پھر وہ آپ کو پتا ہے باڈی لینگوج بڑا جاتی ہے باہر اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اگلی وڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ